اسلام علیکم کیا حال ہے ہم لوگ ہیں جی خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جی میرا بیڈروم بہترین سجرہ ہے بہترین زبرتست اور سٹیننگ غبارے ہی غبارے آپ کو نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر کے سارے غبارے اور ساتھ میں سیلور کلر کے غبارے اور روم جو ہے میرا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سی شہزادی کا روم ہو تو میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کس لیے اتنی سجاوٹ ہو رہی ہے کس لیے اتنی ڈیکوریشن چل رہی ہے تو آپ میرے ساتھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں بہلے مسروب تو آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ کس لیے اتنی سجاوٹ چل رہی ہے جی دیکھتے رہے ہیں بہلے مسروب چاچو کیا کر رہے ہو کس چیز کی تھی آ رہی ہیں کر رہے ہو آپ کس چیز کی تھی آ رہی ہیں کر رہے ہیں یہ جی میری بیٹی آ رہی ہے جی ماشاء اللہ پہلی دفعہ چھوٹی بیٹی پیاری بیٹی اروہ پہلی دفعہ اس گھر میں آ رہی ہے جی فرس ٹائم اس کو تقریباً ایک مہینہ اور پانچ دن اس کو ہو گئے ہیں جی پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے تو آج وہ اس کمرے میں اپنے گھر میں اس بیٹروم میں پہلی دفعہ وہ آئے گی تو اس وجہ سے میں اس کا ویلکم کر رہا ہوں اور یہ ویلکم کی تیاریاں ہیں تو اس کا ویلکم کرنے کے لیے میں نے یہ سارا رینج کیا ہے اور سارا خود سیٹ اپ بنا رہا ہوں خود کر رہا ہوں سارا کچھ بیٹی کے ویلکم کے لیے انشاءاللہ اس کو وام ویلکم کریں گے اپنی بیٹی کو پیاری بیٹی کو آج وہ آئے گی میری چندہ میری پیاری میری ارما تو دیکھتے رہے ہیں میلے بس رو ساتھ رہیے گا ریڈ تو کافی ہو گئے ہیں جو ہے نا سیلور کلر کے وہ ذرا کم ہے ذرا کم ہے انسی سے تو پوچھو انسی آپ کو پتہ یہ کیا ہو رہا ہے بتاؤ یہ سجاوٹ سجاوٹ کس چیز کی ہو رہی ہے بتاؤ کیوں ہو رہی ہے میں کیوں کر رہا ہوں سجاوٹ کسوہ والے آرہی ہے نہیں کسوہ نہیں آرہی ہے اصل میں کسوہ تو آرہی ہے لیکن یہ سجاوٹ کس کے لیے ہو رہی ہے کسوہ کی بیٹی ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کسوا کسوا تو کسوا کا نام ہے تو کسوا کی چھوٹی بیٹی کا کیا نام ہے کوئی حال یا ہے تو نے میری بیٹی کے نام کا نہیں بتا بینا کے نام کا نہیں بتا اروہ نام ہے اس کا اروہ ہاں ہماری خالہ کی بیٹی کا نام بھی اروہ ہے ویری گوڈ یار زبردست یہ تو صحیح ہے تو ناظرین یہ تیاریاں چل رہی ہیں زبردست طریقے کے ساتھ میری پیاری بیٹی اروہ وہ آنے والی ہے تو اس کی وام ویلکم کے لیے اس کے وام ویلکم کے لیے میں یہ ساری چیاری کر رہا ہوں تو ناظرین بڑا اوکھا کام ہے یہ گوبارے پھلانا اور ان کو ایسے جو بام لینا جو گانٹ دینا ہے اس کو یہاں سے انگلی میں درد بہت ہوتی ہے صحیح ہے پھٹا ہے تو اس طرح یہ جی سسٹم چل رہا ہے جی زبردست میرا بیٹ روم بڑا سج گیا آپ کو جب انڈ پہ جب سج جائے گا مکمل طور پہ دہن میں آپ کو دکھاؤں گا پھر دیکھئے گا کچھ اتنا اوٹسٹیننگ یہ لگے گا تو میرے رات دوٹی بھی کیا ہے دوٹی کر کے میں آکے اس کو سجاوٹ میں لگیا ہوں زبردست طریقے کے ساتھ یہ آپ گواہ رہیے گا کہ اروہ کے پاپا جو ہے نا وہ کتنے مہنتی مندیں ہیں رات دوٹی کی ہے اور ابھی آکے سجاوٹ میں لگیا ہوں اپنی بیٹی کے ویلکم کے لیے بیٹی کے ساتھ ساتھ بیگم کے ویلکم کے لیے بھی بھی بول ڈیڑھ مینے بعد وہ آ رہی ہے چکا نا دوٹس دیکھتے ہیں میلے مصروف تھے جی روز ساتھ رہی ہے یہ یہی چیک کرو نام چیک کرو میری بیٹی کا ویلکم تو گائز دیکھیں کیسا نام لگ رہا ہے ویلکم اروہ کیسا لکھا ہے میں نے اور گبارے گبارے چل رہے ہیں یہ اپنی بیٹی کا تقبال کرنے کے لیے میں اپنی پوری جدو چہت کر رہا ہوں کہ میری چندہ میری بیٹی ہیپی ہو جائے جب اس کمرے میں داخل ہو ٹھیک ہے چندہ کی بات کر رہا ہوں صرف بیٹی اوکے اس پاس سے آجا ہوں ٹھیک ہے اس پاس سے آجا اوکے ساڑی ساڑی اوپڑے جی تو ناظرین فائنل لک میں نے دے دی ہے اپنے بیڈروم کی ڈیکوریشن کی اور ویلکم ڈیکوریشن کی میری پیاری بیٹی پیاری رحمت اروہ کی ویلکم کی ڈیکوریشن کے لیے جو میں نے فائنل ٹچ ہے وہ دے دیا ہے ابھی آپ کو میں فائنل لکھ دکھاتا ہوں اب بتائیے گا کیسی جو ہے آپ کو ڈیکوریشن لگی ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ نے ویلکم کہنا ہو کسی کو بھی تو آپ ویلکم ایسے کہہ سکتے ہیں اس طرح کی ڈیکوریشن آپ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں چیک کی جائے گا آئیے جی میں آپ کو دروازہ کول کی آپ کو دکھاتا ہوں پھر چیک کی جائے گا یہ بتائیں سر کیسی ہے سر یہ سب سے پہلے میں آپ کو لکھ دکھا رہا ہوں اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی اس کے بعد یہ ہماری جو ہے کبٹ ہے اور اس کے بعد یہ سب سے جو مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے جو میں نے بارے لٹکائے ہیں اس کے ساتھ چھت کے ساتھ تو وہ آپ چیک کریں وہ کیسے لگ رہے ہیں سر چیک کریں سر یہ ایک میں نے پھول بنایا ہے دروازے کے اوپر جیسے ہی کسوہ اور اس کی ماما اور اروہ سپیشلی اروہ جب انٹر ہوں گی تو یہ جو غبارے چھت کے بالکل دروازے کے اوپر لگائے گیا ہے ایک پھول بنا کے تو ان کو پھاڑا جائے گا جب پھاڑا جائے گا پٹاخوں کی طرح یہ پھٹیں گے تو ان کے اندر جو پیاری پیاری سی پتیاں ہیں چمکیلی سی وہ ان کے اوپر پڑیں گی ٹھیک ہے جیزانی اچھا اور یہ چھت کے اوپر جو میں نے ایک سیکونس کے ساتھ جو ہے نا غبارے لٹکائے ہیں اور خود میں نے سارے لٹکائے ہیں سر یہ سارا کچھ میں نے خود کیا کنٹراس چیک کریں اس کا سلور کا اور ریڈ کا اور اس کے بعد یہ بیٹ کی اوپر میں نے یہ لگائے ہیں سر پھول کیسا ہے یہ بیٹ کے بالکل اوپر میں نے اروہ کے لیے ایک زبردست سا پھول بنایا ہے یہ بھی غباروں سے میں نے بنایا ہے اور جو مین چیز ہے مین تھیم ہے آج کی ویلکم کیترنگ کا یہ چیک کریں سر ویلکم اروہ ٹھیک ہو گیا جی اوکے ہو گیا اب میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں کہ جیسے وہ انٹر ہوں گے تو بچے کھڑے ہوں گے یہاں پہ تو وہ ان کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکیں گے اور ساتھ میں یہ والے پھٹ جائیں گے وہ بارے اور ان کے نیچے سے وہ جو چنکیلی پتیاں وہ ان کے اوپر پڑیں گی اور اس کے بعد ہی LCD ہے جی LCD پہ ایک ویڈیو چلے گی اروہ کی اس کی پکس کی وہ میں آپ کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں اندرہ چلانا بھئی یہ ریکھیں ناظرین اس طرح ویڈیو چلے گی کسوہ بھی ساتھ ہوگی اروہ بھی ساتھ ہوگی دونوں میری پیاری سی بیٹیاں ساتھ ہوں گی اور یہی والا میوزک چلے گا تو جی ناظرین بتائیں کہ کیسا سیٹ اپ لگا ڈیکوریشن آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور یقین مانیے رات میں نے ڈیوٹی کی ہے صبح میں نے یہ سارا کچھ آ کے ناشتے کے بعد آ کے سارا کچھ کیا ہے بڑی محنت کی ہے میں نے اس کے اوپر تو امیدہ آپ کو یہ سیٹ اپ بہت اچھا لگا ہوگا اب جب وہ آئیں گے کسوہ اس کی ماما اور اروہ تو جیسے ہی انٹری ہوگی کسوہ کی اور اروہ کی تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان کی انٹری دکھا سکو بکاس فیملی ساتھ ہوگی تو مجھے ڈیٹنگ کرنی پڑے گی لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو انٹری دکھا سکو اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے میں اجازت چاہوں گا امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پورا سیٹ اپ بہت اچھا لگا ہوگا تینکیو سو مچ آپ نے یہ میرا چھوٹا سا بھی لوگ دیکھا چلیں جی تو پھر انٹری میں ملتے ہیں جی ایکسلنٹ کیگ دو پونکا بہتری تو جی ناظرین کیگ تو لے لیا ہے اب میں آپ کو کیگ کی جگہ بتاتا ہوں یہ ہے جی کیگ کی جگہ یہ ٹیبل اور اس کے ارتکل میں نے پھولوں کی پتیاں رکھی ہیں اور درمیان میں کیگ آئے گا اور یہ بچے جو ہیں پکڑ کے کھڑے ہوں گے جو میری بیٹی دوسری بیٹی اور میری بیگم کی اوپر پتیاں نشابر کریں گے تو سب سے اہم بات جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹل سرپرائز ہے یعنی کہ وہ خانپور سے اپنی امی ابو کے گھر سے انکل انٹی کے گھر سے وہ آ رہی ہے میری دونوں بیٹیوں کو لے کے میری مسس لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے کیا آرینجمنٹ کی ہے اور کیسے آپ کو میں نے ویلکم کہنا ہے اپنی بیٹی کو کیسے ویلکم کہنا ہے تو وہ میں نے بالکل نہیں بتایا سو جو انا یہ ایک ٹوٹل سرپرائز ہوگا تو سرپرائز بھی میں آپ کو اگر بتا سکا تو بتاؤں دکھاؤں گا دکھا سکا تو دکھاؤں گا تو اب دیکھئے گا کہ وہ کتنا خوش ہوتے ہیں ہوپھولی آپ کو یہ سارا اچھا لگا ہوگا اور آگے انٹری بھی اچھی لگے گی دیکھئے گا یہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھا دوں اس پہ ویڈیو چلے گی LCD پہ یہ سارے کے سارے بلونز ہیں وہ بارے زبردست اور اوپر چھت پہ پہ لٹکائے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ پھول بنایا ہے بلونز کا اور اسی طرح یہ مین جو ان کی سٹیج کہلیں بیک سٹیج وہ یہ ہوگا ویلکم اروہ تو انچالا کیسے انٹری ہوگی تو سارے کے سارا جو اس کے اندر چمکیلی پتی ہیں وہ اوپر کریں گی یہ بھی ایک میں نے خود سے جوہنا سوچ کے یہ کیا ہے چلیں جی دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے اور کیسے انٹری ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ سرپرائز سارے لوگ انچوائے کرتے ہیں تینکیو سو مچ دیکھتے رہے ملے مسروف زیرہ نے UNG نہیں کیسے انٹر دیکھай کیسے انٹر کیسے انٹر اپ یں ایسا اپی اس کو شیط کرنا کہ کسما کنا اس کے مورم گیاں ہے کسما ما کسا گیرہا ہے مرد ان لوگتیاں ہے کسما کلو جو آلے کانو پتہا ہے دارہ بیٹی آنی ہے وہاں ویلکم کہہ دیا گیا ہے زبق دست کو اور یہ دیکھیں وہ بھی بائی بائی میرا پیارا بیٹا پہلی دفعہ اپنے کمرے میں آیا اور پڑے گھوڑ سے دیکھ رہا ہے اپنے کمرے کو گھوڑ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کس کا کمرہ ہے میں کارا آگیا ہوں ویلکم ہو گیا میری بیٹے کو یہ دیکھو جی اب اپنا نام وہ حضر ہی ہے ویلکم اپنا نام پڑے گی پیچھے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا رہا ہے ویلکم 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 موسیقی